اردو عدب کے ممتاز مزاہیہ نگار مشتاک احمد یوسپی چار ستمبر انیس سو تائیس کو ہندوستانی راجستان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے آپ کے والد عبدالکریم خان یوسف ضائف پختون تھے جو کہ جائے پور مینسپلیٹی کے چیرمین اور بعد میں جائے پور لیجسٹلیٹیو اسیمبلی کے سپیکر کے عوضے پر پائز رہے مشتاک احمد یوسپی نے ابتدائی تعلیم راج پوتانہ سے حاصل کی جبکہ بی اے کی ڈگری آگرہ یونیورسٹی سے حاصل کی آپ نے علیگر مسلم یونیورسٹی سے ایل ایل بی اور ایم اے فلاسفی کی ڈگریوں حاصل کی قیام پاکستان کے بعد آپ کا خاندان کراچی منتقل ہوا انیس سو پچاس میں آپ نے مسلم کمرشل بینک میں ملازمت اختیار کی اور ڈیپٹی جرنل منیجر بن گئے انیس سو پین ساٹھ میں آپ نے ایلائیڈ بینک کو بطور منیجنگ ڈائریکٹر جائن کیا انیس سو چورتر میں آپ یونائٹڈ بینک کے صدر بنا دئیے گئے جبکہ انیس سو ستتر میں آپ بینکنگ کونسل کے چیرمین بن گئے عدوی میدان میں مشتاک احمد یوسپی نے کئی شاہکار تسانی تحریر کیے جس میں آپ کا مشہور ناول آبگم شامل ہے اس کے علاوہ آپ کے دیگر تسانی میں چراغ تلے، حاکمِ بدھن، زرگزشت، شامِ شیرِ یارہ شامل ہے مشتاک احمد یوسپی کے متعلق مشہور مسننب ابتہار عارف کہتے ہیں کہ یوسپی لبس بنانے والے ایک بہترین شخص ہے خود سنگیدہ لیکن لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بکیرنے والا یہ عظیم مزاہیہ نگار بیس جون دو ہزار دس کو ازدار پانی سے رہلت کر گئے اردو عظم میں جب بھی مزاہ نگاری کی بات ہوگی مشتاک احمد یوسپی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا